بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یاجوج ماجوج کیا چیزیں ہیں؟ یاجوج ماجوج کا آخری زمانے میں نکلنا علمِ الٰہی میں تیشدہ ہے اور یہ ان کا خروج قیامت کی نشانی کے طور پر قربِ قیامت میں ہوگا اسی بنا پر حدیثِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے خروج کو قیامت کی علاماتِ قبرہ میں شمار کیا گیا ہے اور بہت سی احادیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کا خروج سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا احادیثِ طیبہ کا مختصر خاکہ پیش خدمت ہے کہ ایک حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا اور گرد و غبار سے ان کے چہرے صاف کریں گے اور جنت میں ان کے جو درجات ہیں وہ ان کو بتائیں گے ابھی وہ اسی حالت میں ہی ہوں گے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طرف وہی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندوں کو خروج کی اجازت دی ہے جن کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں پس آپ میرے بندوں کو کوہ تور پر لے جائیے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے فسلتے ہوئے اتریں گے پھر ان کے دستے بہیرہ تبریہ پر گزریں گے تو اس کا سارا پانی صاف کر دیں گے یعنی سارا پانی پی جائیں گے اور ان کے پچھلے لوگ آئیں گے تو کہیں گے کہ کسی زمانے میں اس کا پانی ہوتا تھا اور وہ چلے جائیں گے کہ یہاں تک کہ جب وہ جبل خمر تک جو بیت المقدس کا پہاڑ ہے پہنچیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم قتل کر چکے اب آسمان والوں کو قتل کر دیں پس وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون سے رنگے ہوئے واپس لوٹا دے گا اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے رفاقہ کوہ تور پر محصور ہوں گے اور اس محاصرہ کی وجہ سے ان کو ایسی تنگی پیش آئے گی کہ ان کے لیے گائے کا سر تمہارے آج کے سو درہم سے بھی بہتر ہوگا پس اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفاقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے پس اللہ تعالیٰ یاجوج ماجود کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ایک آن میں ہی حلاق ہو جائیں گے پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفاقہ کوہ تور سے زمین پر اتریں گے تو ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ملے گی جو ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو پس اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفاقہ اللہ سے دعا کریں گے تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے مثل پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ اس سے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپا نہیں رہے گا پس وہ بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی پھر حق تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگا دے اور از سرے نو اپنے برکات کو ظاہر کر دے چنانچہ ایسا ہی ہوگا اور اس قدر برکات ظاہر ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے کھانے کے لئے کفایت کرے گا اور لوگ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لئے کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلہ کے سب لوگوں کو کافی ہو جائے گا اور ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گا یہ غیر معمولی برکات اور امن و آمان کا زمانہ چالیس سال رہنے کے بعد جب قیامت کا وقت آ جائے گا اس وقت حق تعالی ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص قسم کی بیماری ظاہر ہو جائے گی اور سب کے سب وفات پا جائیں گے اور باقی صرف شریر اور کافر رہ جائیں گے جو زمین پر کھلم کھولا حرام کاری جانوروں کی طرح کریں گے ایسے ہی لوگوں پر قیامت آئے گی ترمزی کی حدیث میں ہے کہ وہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو نہبل میں لے جا کر پھینکیں گے اور مسلمان ان کے تیر کمان اور ترکشوں کو سات برس بطور ایندھن استعمال کریں گے ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی قیامت تذکرہ آیا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا اور انہوں نے فرمایا قیامت کے وقوع کا وقت تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں البتہ میرے رب عز و جل کا مجھ سے ایک وعدہ ہے اور وہ یہ کہ دجال اکبر خروج کرے گا تو اس کو قتل کرنے کے لئے میں اتروں گا وہ مجھے دیکھتے ہی رانگ یعنی سیسا کی طرح پگھلنا شروع ہوگا پس اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ سے ہلاک کر دیں گے یہاں تک کہ شجر و حجر پکار اٹھیں گے کہ اے مومن میرے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے اسے قتل کر پس میں دجال کو قتل کر دوں گا اور دجال کی فوج کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا پھر لوگ اپنے علاقوں اور وطنوں کو لوٹ جائیں گے تب یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ہر بلندی سے دوڑے ہوئے آئیں گے وہ مسلمانوں کے علاقوں کو روند ڈالیں گے جس چیز پر سے گزریں گے اسے تباہ کر دیں گے جس پانی پر سے گزریں گے اسے صاف کر دیں گے لوگ مجھ سے ان کے فتنہ اور فساد کی شکایت کریں گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا پس اللہ تعالیٰ انہیں موت سے ہلاک کر دے گا یہاں تک کہ ان کی بدبو سے زمین میں تافن پھیل جائے گا پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جو ان کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی بس میرے رب عزوجل کا مجھ سے جو وعدہ ہے اس میں فرمایا کہ جب یہ واقعات ہوں گے تو قیامت کی مثال اس پورے دنوں کی حاملہ ہوگی جس کے بارے میں اس کے مالکوں کو کچھ خبر نہیں ہوگی کہ رات یا دن کب اچانک اس کے وضع حمل کا وقت آ جائے